موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بھارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رفت کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور گرامیڑوں نے کی ویدو تیوبار کے سرکشا گار کے ساتھ دھککا مکی آج کچھ گرامیڑ اپنی سمسیاں کو لے کر ویدو تمندل پہنچے پر جب انہیں وہاں موجود سرکشا گار نے اندر نہیں جانے دیا تو وہ سرکشا گار کے ساتھ دھککا مکی کرنے پر اتارو ہو گئے ساتھ ہی گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ انہیں ویدو تیوبار دوارہ زبرجستی پریشان کیا جا رہا ہے گاؤں کے سبی لوگوں کے بل پور نوپ سے بھر دیے جانے کے باوجود بھی ان کے گاؤں کی بجلی کو کاٹ دیا گیا ہے گرامیڑوں نے بجلی کے بھرے ہوئے بل کی پاوتی بھی میڈیا کرمیوں کو یہاں دکھائی ملوار کی چوتی بنا ہی دیچے ہیں دوڑے ہیں دوڑے ہیں دوڑے کوئی سمشکہ آتی خلق رہے ہیں آج انہیں kwam aatikar موسیقی 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 چوری کے نام پر دس ورشی بالک کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے آج اکت بالک کے پریجن سٹی کوت والی پہنچے جہاں انہوں نے آروپی پکش پر کار رواہی کی مانگ کی ہے پیڑت کی ماں کا کہنا ہے کہ بگردی بس ان کا بالک پڑوس میں کھیل رہا تھا تب ہی کسی نے انہیں بتایا کہ پڑوس کے چیتنا چھاتر آواز کے چوکیدار آپ کے بچے کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں وہ آگے جو کچھ بھی ہوا وہی پیڑت کی ماں نے سویم ڈی جیانا نے اس کو بتایا مار کھیل رہا تھا ہم لوگ تو گھر کے اندر تھے تو جو بھی گھٹنا ہوئی ہو ہمیں یہ اپنے سو پری دیتک راہے ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بانس کو ہے نا بغل والے مار رہے ہیں تو ہم ترانت بھگ کے ہوئے آئے ہیں دیکھا تو جب تک میں پہنچی جب تک یہ دروائی پہ میں نے اس کو چھڑایا تو اس سے پوچھی کہ بیٹا کیا بات ہوئی تو یہ روتے ہوئے بتانے کہ مجھے کھیچ کے لے گیا بھگوان چورا کے لے گیا اور اس کو مارا ہاتھ مات مور دیا اور یہ کہہ بھی رہا کہ ہم بھگل میں ہی رہتے ہیں باپا کو بھلا رہا ہے وہ کہے گا پتھی دس پندرہ منیٹ سے وہیں تھا اگر بھائی چانس ہم وہاں نہیں موجود ہوتے یا ہمیں ہمارے جو بھی بھگل میں رہتی ہیں انہوں نے وہ نہیں بتاتی تو کوئی بھی گھٹنا گھڑ جاتی کون جمعہ دار ہے چیتنا ہم بیسٹ کے رہنا اس کے اندر ہی جو گی تھا اور یہ سشکر وغیر وہیں موجود تھے انہوں نے بھی نہیں روکا کہ اور اُلٹا یہ کہہ رہے ہیں یہ بھگوان چورا کے لیے گیا ایس آئی ستیس رگونشی کی سندگ دموت کے ماملے میں سی بی آئی جاج کے آدیش ہونے پر رگونشی سماج بندوں نے آج مکہ منتری کو دھنیواد گیا پیت کیا ورطلوی کی رگونشی سماج دوارہ اس پر کرنگی نصفکشتہ سے جاج کرنے کی مانگ مدیپردیش شاسن کے مکہ منتری سے کی گئی تھی جسے انہوں نے مان لیا ہے ساتھ ہی ان کے ان بھی کئی مانگے ہیں جن پر ابھی وچار کیا جا رہا ہے ایس پی سام نے کیا کیا کہ چھتیز ورس میں ان کو ایک روپے کی پنیسمنٹ نہیں تھی پیسے کی پنیسمنٹ ہوتی ہے یا تو ان کو کوئی اور سرپینٹ کر دیتے ہیں انہوں نے ایک بیتن بردی روپ دی جب تھی ان کو ایک روپے کا بھی ایلیگیشن آج تک چھتیز ورس میں نہیں تھا اس کے وہ ہٹ ہوئے دوسری چیز انہوں نے جو ان کا باللہ سیڈ چکتا اس پر اورلی بولا کہ میں تیرے کو دیر رو ہوا اور تیرے کو نپٹا دو ہوا تو یہ پورا جیلے نے سنا سپاہی نے سنا ساندار نے سنا تو ان کی بیجتی ہوئی اس کے بعد انہوں نے بیکٹی قدمی ملنے گئے کہ صاحب یہ تو آپ نے غلط کر دیا میرے کو جواب کا تو موقع دیتی کہ میں نے ڈائری اپنے پاس رکھی کہ ساندار کے پاس رکھی جبکہ وہ ڈائری ہیں جو ایلیگیشن میرے پاس آپ لگا رہے ہیں اور میں جانا ان کو اوٹم پیس ہو گیا ہے تو ایز اکر کے ایسپی نے بھی ان کو اپمانت کیا اور تی آئی نے اور ایک جو اور ایک ایسپی ہو جانے ہیں ان لوگوں نے اس میں بھومی کا نوائی کہ اپنے پاس جائے گیا رکھے رہے ایلیگیشن ان پر لگا تی رہے اور ان کو اتنا پردارت کر دیا کہ ان کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑا اور ان لوگوں کی بھی بھی ان انہوں نے ابھی جان دی ہیں ایسپی نے بھولا سیٹ بارلے سیٹ پہ بھولا ہے یہ بارلے سیٹ پہ بھولا ہے پرتیک شپائی کے آت میں رہتا پرتیک ایڈ کانٹیگول اور ایسای کے آت میں رہتا تو وہ سیٹ پہ سورگی ایسری ستیس چنگی کیا اتیا کے پرکران میں ماننے مکہ منتری سے سمائن نے جو مانگے کی دی اور اپے ایک چکی دی اس میں سے ماننے مکہ منتری نے سی بی آئی کی جانچ کے پرتی ویدن بھیج دیا ہے اور ایسپی کو تدکال پروباب سے اٹھا دیا ہے اس کے لئے ہم ان کا آبھار پر دنباد پر اکتا کرنے ابھی ہماری تین مانگے بکایا ہیں ایک تو مرتق کے پریبار کو سمان پت پر انکمپانی ہوتی دوسری ایک کروڑ پر میں اور جا رہا تھا تیتری سماندتا دوسیوں کے برود بھائی آرت اچھ کرنا جن جا اگروたہ کے لئے ایک جنوری سے شروع ہوگی 一点 سماندس gardens یادرہ ساتھ ہر شام ہوگے بھارت ماتا کی آرتی سوامی بھیدن ان یووا سیوا سنگتھان سوامی بھیدن اند کے وچاروں کو جن جر تک پہنچانے کے لئے νέے ورش میں ایک جنوری سے virکانند stretch سماندر یادر ہر گاؤں میں شام کو بھارت ہماتا کی آرتی کے ساتھ ہی شام کو جن جا اگروتا کے کاری کرم بھی satellی اس یاترہ کو لے کر سوامی ویویکاند سیوہ سنگٹھن کے جلاسان یوجک جتیندر برحمبت نے پریس وارتہ کر بتایا کہ یہ یاترہ ایک جنوری کو ویویکاند ادھان پی جی کولیج سے شروع ہو کر ویبنگراموں سے ہوتی ہوئی چھے جنوری کو پنہ پی جی کولیج پر سماپت ہوگی سوامی ویویکاند سندیش یاترہ ویویکاند سیوہ سنگٹھن کے دورہ نکالی جا رہی ہے یہ چھے درچی پت یاترہ ہے جو بیویکاند ادھان سے پی جی کولیج سے پرارام ہوگی ایک جنوری کو صبح دس بجے یہ یاترہ نانا کھیڑی نیگمہ اومری کھیڑی گتا شونکارا بموری بھورا پربا جاگار اوڑتے ہوگی کسمودہ چوگی سے گناہ میں آئے گی جو یاترہ لکشمی گن ستر بجار ہارٹ روڈ ہوگی چھے جنوری کو لگوک شیام کو چار بجے پی جی کولیج پر سماپت ہوگی یہ یاترہ بیویکاند جی کو بیچاروں کو جن جن تک کہنچانے کے لیے بہا سماج میں پھیلی کروئی تھی ہے جیسے دہیج پڑھتا ناشا مکتی اور سوشتہ ان جن جاغکتہ کے لیے بھی ہم یہ یاترہ میں لوگوں تک یہ شندیس کہنچائیں گے دہیج پڑھتا ناشا مکتی اور دہیج پڑھتا ناشا مکتی اور سوشتہ ان جاغکتہ کے لیے بہا سمجھے شکشہ کو دوارا شنکرچار کے جیون پر پرکاس ڈالا گیا کارکرام میں کئی سکولوں کے چھاتر چھاتراؤں سہیت گرام پنچائت پنوالی ہاتھ کے گرمانے ناغرے کو پستیت رہے موسیقی کئی گھنٹے تھانے میں بیٹھا ہے رکھنے کے بعد بھی نہیں لکھی گئی مہلا کی ایف آئی آر ماملہ میانہ تھانے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پیڑت مہلا رینہ شرما کو ایف آئی آر لکھنے کے لیے کئی گھنٹے تک بیٹھا کر رکھا گیا جس کے بعد میں محض اس کا عویدن لیا گیا اور اسے روانہ کر دیا پیڑت مہلا کا کہنا ہے کہ شیطر کے دبنگ اس کے ساتھ اب ادرتہ کرتے ہیں اسے گندی گندی گالیاں دیتے ہیں پر پولیس اس ماملے میں کوئی سنوائی نہیں کر رہی ہے جس کے بعد پریشان مہلا نے آج پولیس عدیق شک کاریالے کا رخ کیا ہے چاچوڑا میں سلمان خان کا کیا پتلہ دہن والمی کی سماج دوارہ فلم ابی نیتہ سلمان خان و ابی نیتی سلپا شیٹی کا پتلہ جلایا گیا چانچوڑا بین اگنج کے والمی کی سماج کے ناغریکوں نے انویبھا گیا دیکاری نیرہ شرما کو گیاپن دیا وقعہ کی فلم ابی نیتہ سلمان خان نے والمی کی سماج کا اپمان کرتے ہوئے عبد رباشہ کا پریوب کیا تھا اس سے سماج کی بھاونہ آہت ہوئی ہے تو تاکہ آپ نے مانگ کی گئی ہے کہ ان دونوں کے خلاف اے فائر درج کی جائے موسیقی مردہ بھر بالمک سماج مردہ بھر بالمک سماج مردہ بھر سلمان خان مردہ بھر بالمک سماج بالمک سماج بہت ہی کھڑکے ہوئی ہے اپمان ہوا ہے اس کے بروز ہم نے بالمک سماج سبھی بھائیوں نے بہت در سلمان خان کھڑا جلایا ہے اور ہم اس کا بروز کرتے ہیں اور ساسن اور پرچاسن چھے اسٹی 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 کے ٹیک موقتما درج کرانے کی بانگ کرتے ہیں اس کی بروز ہم نے سلمان خان کھڑا جلایا ہے یہاں کیاپن نے دیا ہے آپ نے ماننے یہ ایس جی مہدیو ہم نے کیاپن دیا اس سمجد میں اور جیدی اس سمجد میں ہمارے کارروائی نہیں ہوتی تو پورے پردیس انسل پر بھوک راندولن کیا جائے گا چانچوڑا سے ہمارے سہی ہوگی شیوہم ناندیو کی ریپورٹ راگوگل کے بربرپورا اس تیت سونے مکان میں لگی آگ بڑا حادثہ ٹلا راگوگل کے بربرپورا میں وگد دیوست شام چھے بجے کے لگ بگ مکان میں اس سمجد آگ لگ گئی جب اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا پاس کے لوگوں نے دیکھا اور فائر بگریٹ کو بلایا سمجد رہتے آگ پر کابو پالیا گیا جس سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا یہ حاصل اور بشر اس لئے ہو سکتا تھا کہ جس کمرے میں آگ لگی اس کمرے میں گیس سلنڈر بھی رکھا ہوا تھا حالانکہ اس آگ میں کمپیوٹر پانچ ہزار روپے نگت کچھ چیک و اہم ضروری کاغذات چل کر خاک ہو گئے ہیں فلاکوکر سے ہمارے سہی جوگی کم لیش سینے کی ریپورٹ ڈیجیانا نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی 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 موسیقی